بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے پروفیسر ڈاکٹر شاگفتہ اقبال آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ یہ ہماری اس نئی جنریشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان چھوٹے بچوں کے بارے میں جو ٹاڈلرز ہیں جن کی گرومنگ پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ اور لرننگ میں والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے جو ہے اور ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ جو بنیادی ضروریات ہیں ان بنیادی ضروریات میں ہمیں جہنے کے لیے جگہ چاہیے ہو جیسے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا گیا تھا ایک بار رہنے کو جگہ چاہیے پہننے کو کپڑے چاہیے کھانے کو کھانا چاہیے لیکن اس سے بڑھ کر بہت چھوٹے بچوں کی جب بات جب کرتے ہیں ہم تو ان بچوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس تحفظ کے احساس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ان کا اپنا ہے اور وہ اپنا رشتہ کیا ہوتا ہے وہ سب سے اہم رشتہ ہوتا ہے ماں کا رشتہ ہوتا ہے اب مدرز کا کیا رول ہے پچوں کی لرننگ اور گرومنگ میں میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہے میں صرف آپ کو تھوڑا سا ایک ایسے نئے جو ہیں اینگلز سے آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ اگر مدر کو ایموشنلی کوئی ڈسٹرونس ہوتی ہے تو اس کا اثر بچے پہ کس طرح سے ہوتا ہے بچے فوراں اس کو پک کر لیتے ہیں ان کو سینس کر سکتے ہیں ان کی جو سینسز ہیں وہ بہت کام کر رہی ہوتی ہیں بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہ ماں کے موڈ سے یا ماں کے سٹائل سے اس کی لیو کیر بچوں کو سب سے زیادہ جسی کی ضرورت ہوتی ہے وہ لیو کی ضرورت ہوتی ہے کیر کی ضرورت ہوتی ہے اس شیلٹر اور پروٹیکشن کے احساس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باب ہمارے ساتھ ہیں ہمیں کوئی چوٹ لگے کوئی تکلیف ہو دیکھیں وہ روتا ہے بچہ تو وہ ماں کی طرف بھاگتا ہے اسی طرح سے جب بچے سکول جانا شروع کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم نے بچے کو سکول والوں کے حوالے کر دیا اور ان کی لرننگ اور ان کی ٹیچنگ کا سارا کام ان کی ذمہ داری ہو گئی ایسا نہیں ہوتا ہمارے پاس اس وقت علمیہ ہے آپ دیکھیں کہ ہم سی ایس ایس کا ریزرلٹ اٹھا کے دیکھ لیں ہم کمیشن کے ریزرلٹ اٹھا کے دیکھ لیں بچوں کی ناکامی کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ٹین ایج میں جا کر سامنے آتی ہیں جو بیسک لرننگ ہے وہ تین سال کی عمر سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے جو بچہ جب آنکھ کھولتا ہے اور اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتا ہے تو اسے جن جن رشتوں کی پہچان ہوتی ہیں آپ نوٹ کیجئے گا کہ بہت ٹوڈر ہے بچہ بول نہیں سکتا لیکن وہ ماں کے ہاتھ کا لمس اس کو پہچانتا ہے اور وہ کسی اجنبی کے پاس جاتے ہی جو ہے وہ رییکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے وہ رییکشن اس بات اس کے ڈسکمفرٹ کی علامت ہوتا ہے اسی طرح سے بچوں کی زندگی کو آرگنائز کرنا ان کی روٹین کو بنانا ان کو ٹائم دینا مجھے یاد آ رہا ہے کہ شواق احمد مرہم نے ایک بار ایک اپنے پروگرام میں ٹی وی پروگرام زاویہ میں کہا تھا کہ وہ سوال پوچھا تھا انہوں نے جو نوجوان ان کے آس پاس تھے کہ عورت کا محبوب جو ہے وہ دراصل کون ہوتا ہے عورت کا محبوب جو ہے وہ ہمیشہ سے اس کی اولاد ہوتی ہے اس وقت بھی انہوں نے اپنے پروگرام میں اس کو کنکلوڈ کیا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ستر ماں کو تین بار کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوال میں جب جواب دیا تو کہا کہ پہلے کون کس کا حق ہے سب سے زیادہ ماں کا پھر جواب دیا ماں کا پھر تیسری بار میں بھی کہا ماں کا اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ باپ کا حق ہے تو یہ حق اس کی پہچان کروانا یہ بتانا اس کے لیے بچوں کو ایک ایسی انوارمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو پیرنٹس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ان کی شخصیت میں اعتماد کا آنا ان کے سیکھنے کے عمل کو ایک پوزیٹیو وائبز دینا اس کو ایک اچھی لائن پر لے کے جانا محنت چاہیے ہوتی ہے یوں بھی زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنا ہو تو ہمیں اس کے لیے ایک ہارڈ ورک کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہارڈ ورک اگر ہم مدرز خاص طور سے اس ایج میں کر لیں بچوں کو ٹائم دے دیں پریورٹیز اپنی چینج کر لیں مدرز کیا کرتی ہیں گھر کے کاموں میں لگی ہوئی ہیں مہمان آگئے ہیں سسار والے ہیں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دینا ہوتی ہے وہ ان کے اپنے بچے ہوتے ہیں اور میں سچ بات بتاؤں آپ کو جو میں نے دیکھا ہے اور جو سنی ہوئی بات تو کم ہوگی جو دیکھا ہے گھروں میں ہمارے پاکستانی ماہول میں جو ہماری پاکستانی کلچر میں وہ یہ ہے کہ بچہ جس کو سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ایک فیملی کے اندر وہی بچہ سب سے زیادہ نیگلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کی روٹین بنانے میں اس کے سیکھنے کے عمل کو تیز کرنے میں اس کی آداد بنانے میں اچھی آداد کو پرموٹ کرنے میں بنانے میں اور ان کو زندگی کا حصہ بنانے میں جو ان کی زندگی کے ساتھ رہیں گی جائے وہ جس میدان میں بھی ہوں سکول جائیں کالج جائیں پری سکول جائیں نرسری جائیں یونیورسٹیز میں جائیں وہ آداد جو ہے وہ ان کے بچپن میں ہی اچھا اور برہ جس کی پہچان کروا دی جائیں وہ ان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے اگر مدر سے اس بات کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لے اپنی لائف میں سے اس لیے کہ جب ایک بار آپ نے آپ ایک بچہ کی گود میں آ جاتا ہے تو آپ کی اپنی لائف جو ہے وہ وہاں پر انڈ ہو جاتی ہے اب سب کچھ اسی بچے کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے وہ مہور ہو جاتا ہے مرکز بن جاتا ہے اور ہم اس کو اس وقت جب سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑے سے اپنی ایک زندگی سے وقت کے قربانی دینا ہوتی ہے ہم نے اپنی سوشل لائف کو سوشل ایکٹیوٹیز کو سوشل گیدرنگز کو ان کو اور آوٹنگز کو ان سب چیزوں کو تھوڑا قربان کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم باعتماد اور کمپیٹنچ اور وہ بچے ہم لاسکیں سوسائٹی میں دے سکیں کہ جو ہمارے لئے آئندہ آنے والے وقت میں ہمارے مستقبل میں ہمارے لئے بھی فائدہ مند ہوں اور قوم کے لئے بھی فائدہ مند ہوں اور ہمارے معاشرے کو جو ہم واپس دے رہے ہوں گے وہ ایک کامیاب اور بہت کیا ہم کہیں کہ ایک آئیڈیل جو ہے وہ ہم سوسائٹی دیولپ کر سکتے ہیں اس سے قطع نظر کہ آپ کے بیٹے کو پرورش کر پا رہے ہیں یا بیٹی کو پرورش کر رہے ہیں آپ دونوں جنڈر کے ساتھ آپ کس طرح سے برابری کروایا رکھتے ہیں کیسے آپ ان کے اندر ٹولرنس اور رائٹس کو آئیڈنٹیفکیشن کی پہچان ان کو آئیڈنٹیفکیشن کی شعور کیسے دیتے ہیں ان کی لرننگ میں انہانسمنٹ کیسے ہوتی ہے ان کو اچھی ہیلتھ کے لئے ہائیجین کی طریقوں کے لئے جو مینرزم ہیں وہ آپ نے سکھانے ہوتے ہیں وہ ان کی 3 years تک کی ایج میں ہی ان کو سکھائے جا سکتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے سکھائے جا سکتے ہیں اسی میں ان کی آداد بنتی ہیں اور ایک بار جو کچھ sayings آ رہی تھیں watch your actions they become your habits and watch your habits they become your character and character is actually the destiny actually جو destiny ہوتی ہے جو character بنانے کی traits آتے ہیں وہ ان کے انہی teen ایج میں آتے ہیں اسی toddler age سے سٹارٹ ہوتے ہیں habits وہیں سے بنتی ہیں اچھی آداد بنانے کیلئے ان کی timing کو جو ہے وہ کھانے کے سونے کے جاگنے کے ان کو اور time دیجئے بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ share کیجئے ان کو تحفظ کا احساس دیجئے کہ آپ ہیں ان کے problem solve کرنے کے لئے وہ آپ سے اپنی بات چھپائیں نہیں بلکہ سب سے پہلے جس جو share کریں وہ mother سے ہی آ کر share کریں بچے جو ان کے زندگی میں problems ہوں گے جو school life میں ہوں گے جو friends کے ساتھ ہیں جو ان کے relations بن رہے ہوتے ہیں اور خاص طور سے اس وقت جب یہ میڈیا کا دور ہے بچے جیسے school جانا شروع کرتے ہیں ان کے friends بنتے ہیں اور وہ کون لوگوں سے ان کی دوستی ہے کون ان کے friends ہیں کہاں ان کا آنا جانا ہے ان کی عادتیں کیا ہیں ان سب پہ نظر رکھنے کے لئے کہ آپ اپنے اپنے emotionally جو ہے emotional stability کو لائیں mothers بہت تحمل سے اور سمجھداری سے react کریں ہمارا فوری جو reaction ہوتا ہے وہ بچے کو ہم سے دور کر دیتا ہے اور جب آپ نے سکھانا ہو جب آپ پڑھانے کی کوشش کریں تو کبھی بھی بچے کی insult نہ کریں اس کی insult یا اس کو ڈانٹنا یا اس کے اوپر shout کرنا یا ایک دم سے کہنا کہ تم ہمیشہ یہ کرتے ہو تمہاری تو عادت ہی یہ ہے تم نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے پاس کہنا چھوڑ دیجئے بس آج کا یہ میسیج ہے میرا ان سب ماں کے لیے جن کے گودوں میں نیک نسل پروان چڑھ رہی ہے کل ہم نے اپنے ملک کو جو ذمہ دار شہری دینا ہے وہ ہماری انہی ذمہ دار ماں کی گود سے بچے جو ہیں وہ قدم رکھ اٹھائیں گے اور معاشرے میں جائیں گے ان کو اچھے شہری اچھے کردار کے بچے بنانے کے لیے اچھے انسان بنانے کے لیے آپنا آج قربان کر دیں آج قربانی دے دیں آج ان کو وقت دے دیں آج اپنی پریارٹیز چینج کر لیں تاکہ کل ہم اس پہ افسوس نہ کر سکیں کہ ہمارے پاس سب کچھ تو ہے لیکن بچے ہمارے فرمبردار نہیں ہیں ہماری بات نہیں سنتے ہمارا رول ان کی زندگی میں کیا ہے اس کا فیصلہ آج کر لیجئے آج کے لیے یہی میسیج کافی ہے ملیں گے پھر انشاءاللہ ایک اگلے پیغام کے ساتھ اور اگلی نئی سوچ کے ساتھ آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ